بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس آج کے اس پروگرام بائیو نیوز میں آپ چپٹر تھری کوڈینیشن اینڈ کنٹرول کا لیکچر نمبر ٹو انڈوکرائن سسٹم جو ہے وہ دیکھ سکیں گے سٹوڈنٹس بائیو نیوز کا یہ پروگرام پروفیسر ناصر اقبال پرنسپل گورنمنٹ ڈگری بوائی سائنس کالج گلستان جوہر شیخزائی سینٹر کراچی آپ کے خدمت میں پیش کر ہمارے اس پروگرام کو پیش کرنے میں تعاون کیا ہے سن کالج لیکچرر یوٹیوب چینل نے امید کرتا ہوں یہ پروگرام آپ کے اگزیمنیشن میں رہنمائی کرے گا اور آپ کو اگزیم کی تیاری میں مدد فرام کرے گا ہمارا یہ پروگرام اگر آپ کو پسند آئے تو آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے شکریہ سٹوڈنٹس اینڈوکرائن ڈیس آرڈرز میں ہم گروتھ ہارمون کے ڈیس آرڈرز جو ہے وہ پہ رہے تھے آج نیکسٹ ڈیس آرڈر ہے اینڈوکرائن سیکریشن کے ڈیس آرڈر کا اور یہ ہے ایکرو میگیلی ان ایڈلٹس ڈیر سٹوڈنٹس اگر ایڈلٹ میں گروتھ ہارمون یعنی سومیٹو ٹروفن ہارمون جو ہے اس کی سیکریشن جو ہے وہ ایکسس میں ہو تو پھر ایسی صورت میں ایک کنڈیشن ڈیولپ ہو جاتی ہے جس کو ہم ایکرو میگیلی کہتے ہیں ایکرو میگیلی جو ہے اس میں ایپی فائزیل پلیٹس جو ہے یہ فیوزڈ ہو رہی ہوں تو اس دوران ان میں کیلشیم کا ڈیپوزیشن جو ہے وہ ایکسس میں ہو جاتا ہے اور بون کا شیپ جو ہے وہ اس کیلشیم کے ڈیپوزیشن کی وجہ سے چینج ہو جاتا ہے اس کا ریزلٹ کیا ہوتا ہے کہ انڈو اسکیلٹن کا کارٹی لیجنس جو ایریا ہے وہ انلارج ہو جاتا ہے اور براڈ فیشیل فیچرز جو ہیں وہ ڈیولپ ہو جاتے ہیں یہ لوور جوہ جو ہے یہ انلارج ہو جاتا ہے چیک بونز جو ہیں یہ باہر کی طرف آ جاتی ہیں اور لیمز میں جو ہے وہ ابنارمل کیلشیم ڈیپوزیشن کی وجہ سے اس کا شیپ جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے جیسا کہ آپ ان دو پکچرز میں دیکھ رہے ہیں پہلی پکچر یہ جو لیڈی کی ہے اس میں آپ دیکھیں کہ لوور جو ہے وہ انلارج ہو گیا ہے اور سیکنڈ پکچر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ لیمز کی جو بونز ہیں اس کا جو شیپ ہے وہ کیلشیم کے ڈیپوزیشن کی وجہ سے اور ابنارمل ڈیپوزیشن کی وجہ سے چینج ہو گیا سٹوڈنٹس نمبر تھری تھائروائیڈ گلینڈ ڈیئر سٹوڈنٹس تھائروائیڈ گلینڈ کی سب سے پہلے ہم لوکیشن دیکھیں گے یہ جو پکچر آپ کو نظر آ رہی ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تھائروائیڈ جو گلینڈز ہیں یہ میڈل انٹیریئر پارٹ آف نیک پر لیرنگز کے نیچے اور ٹریکیہ کے سامنے جو ہے موجود ہوتے ہیں تو اس کی لوکیشن کیا ہوئی بچو تھائروائیڈ گلینڈز آر سچویٹیڈ ان دی میڈل انٹیریئر پارٹ آف نیک بیلو دی لیرنگز ان فرنٹ آف ٹریکیہ اب آپ دیکھئے ان کا شیپ کیا ہے تو دے آر بٹر فلائی شیپڈ سٹرکچر سٹوڈنٹس یہ بٹر فلائی شیپڈ سٹرکچر ہیں اور ان کے دو لوگز آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ ایک بینڈ کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ اٹیشٹ ہوتے ہیں جسے ہم اسمس کہتے ہیں تھائروائیڈ گلینڈ کا جو شیپ ہے اور سائز ہے یہ پیوبرٹی میں اور پریگننسی کے دوران بڑا ہو جاتا ہے انکریز ہو جاتا ہے ریزن کیا ہے ریزن یہ ہے کہ دیورنگ پیوبرٹی آپ کی گروتھ ہو رہی ہوتی ہے فیزیکل گروتھ ہوتی ہے مینٹل گروتھ ہوتی ہے تھائروکسن ہارمون جو ہے اس کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے اور اسی طرح سے پریگننسی کے دوران بچے کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے وہاں پر بھی تھائروکسن جو ہارمون ہے اس کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ اس ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے ان دنوں میں یعنی پیوبرٹی میں اور پریگننسی میں تھائروائیڈ گلینڈ کا سائز انکریز ہو جاتا ہے تھائروائیڈ گلینڈ کے فنکشنز کو صحیح طور پر پرفارم کرنے کے لیے تاکہ تھائروکسن ہارمون کی جو نیڈ ہے وہ پوری ہوتی رہے ان کو بلڈ کی سپلائی جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ ان میں بلڈ کیپلیریز جو ہے وہ ایکسس میں پائی جاتی ہیں اور اسی وجہ سے ان کا جو کلر ہے وہ ہمیں ریڈش نظر آتا ہے تو تھائروائیڈ گلینڈ کے یہ رائٹ اور لیفٹ لوب اس ڈائیگرام میں آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ سینٹر پر ایک دوسرے کے ساتھ اٹیشٹ ہیں ایک بینڈ کے ذریعے جسے ہم نے اس مس کا نام دیا تو سٹوڈنٹس تھائروائیڈ گلینڈ جو ہے اس کی جو سیکریشنز ہیں وہ کون کونسی ہیں تھائروائیڈ گلینڈ سے جو ہارمون پروڈیوس ہوتے ہیں یا سیکریش ہوتے ہیں اس میں تھائروکسن جنرلی ہم تھائروکسن کہتے ہیں اس کی دو فارم ہے ایک ٹی تھری ہے اور دوسری ٹی فور ہے ٹی تھری جو ہے اس کو ہم ٹرائی آئیوڈو تھائیرونین کہتے ہیں اور ٹی فور جو ہے اسے ہم ٹیٹرائیوڈو تھائیرونین کہتے ہیں تو ٹی تھری ٹی فور جنرلی ان کو ہم تھائروکسن کے نام سے جانتے ہیں اگلیے سلائیڈز میں ہم دیکھیں گے کہ ان کے فنکشنز کیا ہیں اور ان کے ڈس آرڈرز کیا ہوتے ہیں تھائروائیڈ گلینڈ سے جو نیکسٹ ہارمون سیکریٹ ہوتا ہے اسٹوڈنٹس اسے ہم کیلسی ٹونین کا نام دیتے ہیں کیلسی ٹونین جو ہے اس کا بھی فنکشن ہم پڑھیں گے کہ یہ کیلشیم اور فوسفیٹ کو کس طرح سے باڈی فلویڈ میں اور بلڈ میں اس کو مینٹین رکھتا ہے اور ہومیو اسٹیسس کے میکنزم میں کس طرح سے یہ اپنا رول پرفارم کرتا ہے ہارمونز آف تھائروائیڈ تھائروائیڈ گلینڈ کے فولیکیولر جو سیلز ہیں تھائروائیڈ گلینڈ کے فولیکیولر سیلز سے ہارمون ریلیز ہوتے ہیں ٹی تھری اور ٹی فور یہ ٹی تھری اور ٹی فور جن کو ہم ٹرائی آئیوڈو تھائرونین اور ٹیٹرا آئیوڈو تھائرونین کہتے ہیں ان کا ایفیکٹ کیا ہوتا ہے یا ان کے فنکشنز کیا ہے ٹی تھری اور ٹی فور سٹوڈنٹ جن کو ہم جنرلی تھائروکسن کے نام سے جانتے ہیں یہ ہارمونز سب سے امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں ہمارے بریدنگ میکنزم میں بریدنگ کے ذریعے سے انرجی کے ریلیز کو یہ کنٹرول کرتے ہیں جب باوڈی میں انرجی کی ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے تو ان ہارمونز کی سیکریشن جو ہے وہ زیادہ ہو رہی ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے رسپائریشن کا جو پروسس ہے یہ انہینس ہو جاتا ہے اور زیادہ اوکسیجن باوڈی میں آتی ہے فوڈ کی اوکسیڈیشن زیادہ ہوتی ہے انرجی کا ریلیز زیادہ ہوتا ہے اور اس طرح سے اوکسیجن کی کنزمشن بڑھتی ہے اور انرجی کی ڈیمانڈ جو ہے وہ ہماری پوری ہو جاتی ہے جب باوڈی کو اس کی نیٹ کے مطابق تمام آرگنز اور فنکشنز کو انرجی کی سپلائی نارمل ہوتی ہے تو ان تمام آرگنز کے فنکشنز بھی نارمل ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری فیزیکل گروت اور مینٹل گروت جو ہے پروپر وے میں ہوتی ہے فیزیکل گروت اور مینٹل گروت کا ڈائریکٹلی لنک اس تائر اوکسن ہارمون کے ساتھ ہے آپ نے وہ ٹیلی ویزن ایڈورٹیزمنٹ دیکھا ہوگا جس میں ایک ماں جو ہے وہ شکایت کر رہی ہے اور وہ کیا ہے میرا بچہ میری بچی ایسی کیوں پڑھنے میں دوسروں سے پیچھے رہ جاتی ہے کتابیں آگے رکھ کے سو جاتی ہے تو وہاں سے برابر والی آنٹی جواب دیتی ہیں اپنے بچے کو ہانڈی اور ہاتھ کے نشان والا آئیوڈین ملا نمک استعمال کرائیں کیونکہ آپ کے بچے میں تھائر اوکسن ہارمون جو ہے اس کی سنتسز نہیں ہو رہی اور تھائر اوکسن ہارمون نہ ملنے کی وجہ سے آپ کے بچے کی فیزیکل اور مینٹل گروت جو ہے وہ نہیں ہو رہی یہی وجہ ہے کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ کتابیں آگے رکھ کے سو جاتا ہے اور پڑھنے میں دوسروں سے پیچھے رہ جاتا ہے یا پیچھے رہ جاتی ہے لیکن اس سوڈنٹس اس کا یہ ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ صبح اور شام جو ہے وہ ون ٹی سپون فل آئیوڈین ملا نمک جو ہے وہ استعمال کرنا شروع کر دیں آئیوڈین کی باڈی کو جو ہے وہ ایک لیمیٹڈ ایماؤنٹ میں نیڈ ہے جو آپ کے کھانوں میں شامل نمک سے پوری ہو جاتی ہے تھائر وائیڈ گلینڈ میں پائے جانے والے سی سلز ان سے جو ہارمون سکریٹ ہوتا ہے اسے کیلسی ٹونین کا جاتا ہے کیلسی ٹونین جو ہے اس ہارمون کا کام ہمارے باڈی فلویڈ میں بلڈ میں کیلشیم آئین کی کنسنٹریشن کو مینٹین کرنا ہے یہ اگر بلڈ کے اندر باڈی فلویڈ کے اندر کیلشیم آئین کی کنسنٹریشن جو ہے وہ ایکسس میں ہو یعنی کیلشیم کا لیول جو ہے وہ انکریز ہو رہا ہو تو یہ ایکسس کیلشیم کو بون میں ڈپوزٹ کرواتا ہے اور ایکسس کیلشیم جب بون میں ڈپوزٹ ہوتا ہے تو اسے ہمارے بلڈ کا اور باڈی فلویڈ کا کیلشیم لیول جو ہے وہ مینٹین ہو جاتا ہے ہارمون ڈس آرڈر ڈس آرڈر ڈ آف تھائروائیڈ گلینٹ ہارمون تھائروکسن اگر یہ ایکسس میں سکریٹ ہو رہا ہو یعنی اس کی اوور ایکٹیویٹی ہو تو اس کی وجہ سے کسی پرسن کی باڈی میں کیا ایفیکٹ ہو سکتا ہے تو دیکھیں سب سے پہلا جو ایفیکٹ ہے سٹوڈنٹ وہ تھائروکسن جیسے ہم نے پہلے ڈسکس کیا کہ یہ بریدنگ ریٹ کو جو ہے وہ انہینس کرتا ہے تو ظاہر ہے جب تھائروکسن جو ہے وہ زیادہ آئے گا تو بریدنگ ریٹ جو ہے وہ انکریز ہوگا اور بریدنگ ریٹ انکریز ہونے سے اکسیجن کی کنزمشن زیادہ ہوگی انرڈی کا ریلیز زیادہ ہوگا اور باڈی کے اندر میٹا بالک جو ریٹ ہے وہ انہینس ہو جائے گا سیکنڈ ایفیٹ اس کا کیا ہوگا کہ جب فوڈ کی کنزمشن زیادہ ہو رہی ہے انرڈی کے ریلیز کے لیے تو فوڈ کا انٹیک جو ہے وہ باڈی میں بڑھ جائے گا لیکن کیونکہ وہ فوڈ ساتھ ساتھ کنزیوم ہوتی چلی جا رہی ہے اس لیے مزید انرڈی کو پروڈیوس کرنے کے لیے باڈی کے اندر جو ریزروز ہیں وہ بھی یوٹلائز ہونا شروع ہو جائیں گے اور لاؤس آف باڈی ویٹ ہوگا یعنی دن بہ دن اس پرسن کا ویٹ جو ہے وہ کم ہوتا چلا جائے گا ساتھ ہی ایک اور کمپلین جو ہے وہ اس پرسن کی شروع ہو جائے گی اور وہ کیا ہے کہ آپ نے ڈائیلوگ سنا ہوگا اکثر لوگوں سے کہ جسم کے اندر آگ لگ رہی ہے یہ ڈائیلوگ کا بات ہے کہ جسم کے اندر آگ لگ رہی ہے سکون نہیں مل رہا نیند نہیں آ رہی بیچینی ہو رہی ہے لگتا یہ ہے کہ کچھ ہونے والا ہے دل گھبرا رہا ہے زور زور سے دھڑک رہا ہے یہ ساری جو علامات ہیں یہ اس طرف جا رہی ہیں کہ تھائیروکسن کی سکریشن جو ہے وہ بڑھ گئی ہے باڈی میں ہیٹ جو ہے وہ زیادہ جنریٹ ہو رہی ہے جس سے محسوس ہو رہا ہے کہ آگ لگ رہی ہے اور ہارٹ بیڈ جو ہے وہ اس دوران بڑھ جاتی ہے جس کی وجہ سے بلڈ پریشر جو ہے وہ انکریز ہو جاتا ہے اور باڈی میں وہ جو ایکسٹرا ہیٹ ہے اس کو ریلیس کرنے کے لیے اس کو ریموف کرنے کے لیے ٹیمپریچر کو نورملائز کرنے کے لیے سویٹنگ جو ہے اس کا عمل جو ہے وہ تیزی سے شروع ہو جاتا ہے تو سٹوڈنٹس یہ ساری جو علامات ہیں یہ انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ تھائروکسن ہارمون جو ہے اس کی سیکریشن زیادہ ہے اسی کو جب تھائروائیٹ گلینڈ جو ہے وہ ہائپر ایکٹیو ہو جائے تو ہم ہائپر تھائروائیڈیزم بھی کہتے ہیں اور اس کی وجہ سے جو ڈیزیز ہوتی ہے اسے کہا جاتا ہے گریوز ڈیزیز گریوز ڈیزیز جو ہے اس میں یہ پکچر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی جو کومن سمٹمز ہیں گریوز ڈیزیز کی اس میں سوالن نیک ہے اور بلجنز ان دے آئیز یعنی آئی بول جو ہیں ان میں بلجنگ ہمیں نظر آتی ہے اور سوالن نیک نظر آتی ہے جسے ہم گوائٹر کا نام دیتے ہیں تو یہ وہ علامات ہیں جو اس گریوز ڈیزیز میں ظاہر ہوتی ہے ڈس آرڈر آف گوائٹر کے ڈیویلپ ہونے کی ایک اور کنڈیشن کیا ہے اگر باڈی میں آئیوڈین ڈیفیشنسی ہو تھائروائیڈ گلینڈ جو ہے اس کی ہائپو سکریشن ہو یعنی تھائروکسن ہارمون کی سکریشن کم ہو رہی ہو اور وجہ ظاہر ہے جب آئیوڈین نہیں ہے تو ٹی ٹی ہو یا ٹی 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 ہو دونوں کی سنثیسس کے لئے آئیوڈین کی ضرورت ہے اور جب آئیوڈین نہیں ہوگی تو تھائروکسن ہارمون کی سکریشن جو ہے وہ کم ہو جائے گی اور تھائروکسن کی سکریشن کم ہونے سے یعنی ہائپو سکریشن کی وجہ سے یہ آئیوڈین کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے تھائروائیڈ گلینڈ جو ہے وہ انلاج ہو جاتے ہیں اور یہ کنڈیشن جو ہے اس کو ہم گوائٹر کا نام دیتے ہیں ابھی آپ نے دیکھا کہ گریوز ڈیزیز میں بھی گوائٹر کی فارمیشن ہو رہی تھی اور یہاں پر آئیوڈین ڈیفیشنسی کی وجہ سے گوائٹر کی فارمیشن ہو رہی ہے اس پکچر کو آپ دیکھ سکتے ہیں ہائپو تھائیریڈیزم کی وجہ سے ایڈلٹ میں ڈیویلپ ہونے والی ایک اور کنڈیشن جو ہے اسے مکزیڈیما ہم کہہ سٹوڈینٹس جب تھائروکسن ہارمون کی سکریشن جو ہے تھائروائیڈ گلینڈ سے کم ہو رہی ہو تو پھر ایسی صورت میں کیا ایفیکٹ ہوگا تو اس میں سب سے پہلی پوائنٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں پوفینس سویلنگ پوفینس سویلنگ کیا ہے باڈی کے یہ جو لیمز ہیں ان پر پائی جانے والی جو سکن ہے وہ تھک ہو جائے گی سویل ہو جائے گی اس کے اوپر جو ہے اس سکیلز ڈیویلپ ہو جائیں گے اور اگر آپ اسے جو ہے وہ پریس کریں گے تو یہ پریس ہوتی چلی جائے گی اور دوبارہ پھر واپس جو ہے وہ اپنی جگہ پہ نہیں آئے تھائیروکسن کی سکریشن کیونکہ کم ہے انرجی کا ریلیز کم ہے تو ایسے میں اس پرسن کی فیزیکل ایکٹیویٹی اور مینٹل ایکٹیویٹی جو ہے وہ سلو ہے یعنی اس میں جو ہے وہ فٹیغ نظر آئے گی سستی نظر آئے گی اور کیونکہ جب وہ پرسن انیکٹیو ہے اس کی باڈی میں جو فوڈ کا انٹیک ہو رہا ہے وہ فوڈ کنزیوم نہیں ہو رہی وہ ساری جو ہے وہ سٹور ہوتی چلی جا رہی ہے تو اس کا ریزلٹ کیا ہوگا کہ اوبیسٹی ہوگی تو اس میں پفنس سویلنگ ہوگی فٹیغ ہے اوبیسٹی ہے اور ڈرائی تھکنڈ سکن اس کے ساتھ ہی مینٹل ایمپیئرمنٹ ہوگی کیونکہ برین کو جو ہے ریکوائیڈ ایماؤنٹ میں جب انرجی جو ہے وہ نہیں ملے گی تو اس کی پراپر فنکشننگ جو ہے وہ نہیں ہو سکے گی اس میں ہیئر جو ہے وہ تھن ہو جاتے ہیں بریٹل ہو جاتے ہیں اور ان کی بریکنگ کا عمل شروع ہو جاتا ہے اگر وہ ہلکہ سا بھی ان کو بینٹ کیا جائے تو بریک ہو جاتا ہے اس میں جو کولڈ ہے وہ انٹولیرنٹ ہوگی اس کا ریزن بار بار سامنے آ رہا ہے کہ باڈی کے اندر انرجی کا ریلیز کم ہو جائے گا اور وہ جو پرسن ہے وہ کنفیوز نظر آئے گا ڈپریس نظر آئے گا انیکٹیو نظر آئے گا اور اس کے چہرے پہ جو ہے مایوسی جو ہے وہ بہ آسانی آپ نوٹ کر سکتے ہیں اور وہ دل برداشتہ ہوگا اور اس میں بھی ایک اور ڈائیلوگ اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ ارے بھائی دل بیٹھا جا رہا ہے سستی سی چھائی ہوئی ہے کسی کام میں دل نہیں لگ رہا ہاتھ پیر تھنڈے ہو رہے ہیں کھڑے ہونے کو بھی دل نہیں چاہ رہا تو یہ علامات جو ہیں تھائیروکسن کی کمی کی بھی ہو سکتی ہیں یعنی ہائپو تھائیروائیڈیزم کی بھی ہو سکتی ہیں ہائپو تھائیروائیڈیزم ہائپو تھائیروائیڈیزم کی وجہ سے پیدا ہونے والی ڈیزیز کو سٹوڈنٹ ہاشی موٹو ڈیزیز کہتا ہے اور ہاشی موٹو ڈیزیز کی جو سیمٹمز ہیں ابھی پریویس سلائیڈ میں ہائپو تھائیروائیڈیزم میں ہم نے ڈسکس کی ہیں جو کامن سمٹم آپ کو بتائی گئیں اس میں وہی ہے ریڈیوس میٹابولک ریٹ ہے لو فود انٹیک ہے اور بچوں میں اگر یہ ہائپو تھائیروائیڈیزم ہو تو پھر کریٹینیزم ہوتا ہے جو ابھی اگلی سلائیڈ میں ہم دیکھیں گے کریٹینیزم جو ہے اس کی سمٹمز کیا ہیں اور بڑوں میں اگر ہائپو تھائیروائیڈیزم ہو تو یہ بھی ہم نے پریوئیس سلائیڈ میں ڈسکس کیا اسے گوائیٹر کا نام دیا جاتا ہے تو سٹوڈنٹ یہ ہائپو تھائیروائیڈیزم جو ہے اس کی کامن سمٹم ہے اور ان کی وجہ سے جو ڈیزیز پیدا ہوتی ہے اسے ہم ہاشی موٹو ڈیزیز ہارمون کی سکریشن ارلی چائلڈھوڈ میں کم ہو رہی ہو تو پھر ایسی صورت میں بچوں میں پرو ٹیوبرینٹ ابڈومین والی کنڈیشن ڈیویلپ ہوتی ہے پرو ٹیوبرینٹ ابڈومین کا مطلب کیا ہے کہ ابڈومین جو ہے وہ بے ترتیب شکل میں ٹیوبروسٹی کی فارم میں جو ہے وہ باہر کی طرف نکلا ہوا نظر آتا ہے شارٹ سٹریچر ہوگا اور یہ جو بچے ہیں ان میں فیوچر میں ان فرٹیلٹی جو ہے وہ ڈیویلپ ہو جائے گی یعنی دی آر آنیبل ٹو ریپروڈیوس اس کے ساتھ ساتھ ان بچوں کی ذہنی جو کیفیت ہے وہ بھی متاثر ہوگی ان میں نیورالوجیکل ایمپیئرمنٹ ہوگا ان کی جہاں ایک طرف فیزیکل گروت جو ہے وہ ڈسٹراب ہو رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ ان کی منٹل جو گروت ہے وہ بھی ڈسٹراب ہوگی اور ایسے جو بچے ہیں وہ ہر وقت ہمیں سست نظر آتے ہیں ان ایکٹیو نظر آتے ہیں اور سست ہو جاتی ہے یعنی ان میں مٹاپا جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے تو سٹوڈنٹس یہ ہائپو سکریشن کی وجہ سے پیدا ہونے والا ڈیفیکٹ ہے جو ارلی چائیڈ ہود میں اگر تھائروائیڈ گلینڈ کی ڈسفنکشن ہو ہائپو تھائروائیڈزم ہو بچوں میں تو پھر یہ کریٹین ہیں اور تھائروائیڈ کی پوسٹیریئر سرفیس پر ہی اٹیچ ہوتے ہیں شروع میں سٹوڈنٹ یہ سمجھا گیا کہ پیرا تھائروائیڈ گلینڈ تھائروائیڈ گلینڈ کا ہی ایک پارٹ ہے لیکن جب اس کی ہسٹالوجی کو سٹڈی کیا گیا اس کی اینوٹمی کو دیکھا گیا تو پتہ یہ چلا کہ پیرا تھائروائیڈ گلینڈ جو ہیں یہ تھائروائیڈ گلینڈ کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں لیکن یہ سپریٹ گلینڈ ہیں اور ان کی جو سکریشن ہے اسے ہم پیرا تھارمون یا پیرا تھائروائیڈ ہارمون کا نام دیتے ہیں پیرا تھائروائیڈ ہارمون یہ کیلشیم اور فوسفیٹ کے بلڈ کے اندر لیول کو مینٹین کرتے ہیں اس کے ساتھ یہ وائٹامین ڈی کی ایکٹیویشن کو بھی پرفارم کرتے ہیں اور یہاں پہ یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ پیرا تھائروائیڈ ہارمون یہ کیلسی ٹونن کا انٹا گونسٹک ہے کیلسی ٹونن میں آپ نے اس کا رول یہ پڑھا کہ جب بلڈ کے اندر کیلسیم ایکسس میں تھا تو وہ اس کا ڈیپوزیشن بون میں کرواتا تھا بون میں کیلسیم کا ڈیپوزیشن بڑھ جاتا تھا اور اس طرح بلڈ کا لیول مینٹین ہوتا تھا لیکن جب آپ کے بلڈ کے اندر کیلسیم کا لیول کم ہو رہا ہو تو پھر ایسی صورت میں یہ پیرا تھائروائیڈ ہارمون آپ کی بونز میں سے کیلسیم کو جو ہے وہ ریلیس کرواتے ہیں کیڈنی میں کیلسیم کے ری ایبزاپشن کو بڑھا دیتے ہیں انٹسٹائن سے کیلسیم کے ری ایبزاپشن کو پرموٹ کرتے ہیں اور اس طرح آپ کے بلڈ کیلسیم لیول کو مینٹین کرنے کا کام کرتے ہیں اگر ہم اس کے ایکسس میں سکریٹ ہو رہا ہو تو پھر ایسی صورت میں بلڈ کے اندر کیلسیم لیول جو ہے وہ بڑھ جائے گا اور جب بلڈ میں کیلسیم کا لیول جو ہے وہ انکریز ہوگا تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ کیڈنی سٹون کی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ بھی انکریز ہو جائے تھائیمس گلینڈ جو ہے یہ ہماری اسٹرنم یا بریسٹ بون کے انٹیریئر پارٹ سے اٹیچ ہوتا ہے اور تھائیمس سے جو ہارمون سکریٹ ہوتے ہیں اس کو ہم تھائیموس کہتے ہیں تھائیموس کے علاوہ تھائیمس سے تھائیمک ہیومورل فیکٹر تھائیمک فیکٹر یہ بھی سکریٹ ہوتے ہیں تھائیمس کی سکریش یعنی تھائیموس ہارمون تھائیمک ہیومورل فیکٹر اور تھائیمک فیکٹر یہ رسپونسبل ہوتے ہیں ٹی فور لیمفوسائیڈ کی میچوریشن کے لیے اور ٹی فور لیمفوسائیڈ جو ہیں یہ امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں ہمارے ایمیون سسٹم میں سٹوڈنٹ فسٹیئر میں آپ نے انیٹ اور ایڈاپٹیو ایمیون سسٹم میں یہاں ان سیلز کا رول وہاں پڑھا ہوگا اور وہاں بات ہوئی تھی کہ ٹی فور لیمفوسائیڈ جو ہیں یہ باڈی کے ایمیون سسٹم کا ایک ایمپورٹنٹ پارٹ ہے اور یہ ایمیونیٹی میں سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں اس لیے تھائیموسن ہارمون جو ہے اگر اس کی سکریشن نہ ہو تو ٹی فور لیمفوسائیڈ کی مچوریشن نہیں ہو سکتی اور ٹی فور لیمفوسائیڈ کے مچور نہ ہونے اور فنکشن نہ کرنے کی وجہ سے ہمارا جو ایمیون سسٹم ہے یعنی مدافعتی نظام ہے وہ فیل ہو جائے گا جس کا ریزلٹ یہ ہوگا کہ ہماری باڈی میں انفیکشن کا ریڈ جو ہے وہ بڑھ جائے گا